ہور سے مضمیل حیدر پوچھ رہے ہیں کہ میری حجام کی دکان ہے میرے والد بھی پہلے اسی پیشے سے منسلک تھے لیکن مجھے حال ہی میں ایک دوست نے کہا ہے کہ حجام کی دکان چلانا گناہ ہے کیونکہ اس میں بالوں اور داڑی کو الٹے سیدھے سٹائل میں کاٹا اور بنایا جاتا ہے اس لیے یہ کاروبار حرام ہے اور اس سے ملنے والی کمائی بھی حرام ہوگی پرہ مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی شرعن ایسا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں شاد باری طالع ہے بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت اور تعاون نہ کرو اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر حجام ہے اور کسی کی داڑی کا سٹائل بناتا ہے بالوں کا سٹائل بناتا ہے تو یہ شرعن جائز نہیں ہے گناہ کے اندر معاونت ہے اس سے آنے والی کمائی جائز نہیں ہوگی ظاہر ہے یہ گناہ کے کام کے اندر تعاون کر رہا ہے یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر شریعت کے اندر بالوں کا سٹائل صرف یہ بنایا جا سکتا ہے درمیان میں سے مانگ نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بالوں کا ماتھے کے اوپر جو بال ہیں اور گردن کے پیچھے یعنی اطراف میں جتنے بھی بال ہیں تمام کا ایک سائز ہونا ایک ہی سٹائل کے اوپر ان کا کاٹنا یہ جائز ہے یا پھر ظلفے رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے درمیان میں سے مانگ نکالنا اس کے علاوہ جو بھی کوئی سٹائل بنائیں گے وہ سنت نہیں ہوگا ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کے بال ایسے ہیں کہ درمیان میں سے مانگ نکلتی نہیں تو ایک بہرحال اس کا عذر آ گیا اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن بناتا ہے بالوں کو پیچھے سے بلکل باریک کر لینا اور اوپر سے جناب بڑے بڑے بال بنا لینا یہ کوئی محذب قوم کا شیوہ نہیں ہے بہرحال معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس لیے ایسے بال بنائیں آپ اگر حجام کی دکان ہے آپ کی تو ایسے لوگوں کے بال بنائیں کہ جو واقعی شریعت کے مطابق ہیں اور جو جس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اس فیلڈ کے مطابق تمام تر اسلامی مسائل سے آگاہی لازم ہے آپ نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس سے توبہ تائب کریں ہلٹے سیدھے سٹائل نہ بنائیں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑی کو ایک مٹھی تک رکھنا اس سے اگر کسی نے کم کیا اور خاص طور پر اس کا ڈیزائن بنایا تو یہ شریعت کے ساتھ اور سنت کے ساتھ ایک طرح سے مزاق ہوگا اور ایسا مزاق کرنے کی وجہ سے یقیناً عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ بنوایا ہے اور ظاہر ہے بنانے کے اندر آپ معاونت کر رہے ہیں تو توبہ تائب کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس کام سے مکمل طور پر اجتناب کریں مفتی صاحب شیف کرنا تو چلو حرام ہو گیا اس کی کمائی بھی حرام ہو گئی لیکن مجھ سے ایک حجام یہ پوچھ رہا تھا وہ کہتا کہ چھوٹی چھوٹی داڑی رکھنا ایک چاول کے برابر یہ بھی تو ایک روایت میں آتا کہ جائز آئے تو میں اگر اتنی کاڑتا ہوں تو جائز ہوگی میری کمائی دیکھیں اگر تو جمہور کا موقف لیں گے تو بلکہ جمہور کا موقف بھی قرآن کے مطابقی ہے تو ایک مٹھی تک رکھنا سننا تھا اس سے کم اگر کسی نے کیا بارال ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اگر اس نے اس روایت کے مطابق عمل کر لیا اور چاول کے دانے کے برابر اس نے کسی کی داڑی کاٹ لی تو اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو ڈیزائن بنانے والا اور بالکل سرے سے اتار دینے کے زمرے میں آتا ہے مفتی صاحب اگلا سوال اسی سے متعلق ہے فیصلہ بات سے راجہ اکبر نے بھیجا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے حجام کا کام کر رہا ہوں اب میری تین دکانیں بن گئی ہیں میری دکان پر بال کٹوانے والے کے دھیروں دھیر بال جمع ہو جاتے ہیں مجھے ان بالوں کو کیسے ضائع کرنا چاہیے یا اگر میں ان بالوں کو بیش دوں تو کیا ان سے ملنے والا معافضہ میرے لئے حرام ہوگا یا حلال بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اور انسان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں ان کا شریعت کے اندر ایک عدب ہے والا قد کرمنا بنی آدم اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی اب اس کے جو بال ہیں ان کو بھی وہی عزت حاصل ہے جو اس کے جسم کو عزت حاصل ہے اس کے ناخن جو ہیں ان کو بھی وہی عزت حاصل ہے جو اس کے جسم کو حاصل ہے کوئی بھی ایسا عوض و مثال کے طور پر کسی نے آپریٹ کروایا اور کوئی جسم کا حصہ علیدہ ہوا تو اس کو کیا کیا جاتا ہے دفن کیا جاتا ہے اسی طرح انسانی بال جو ہیں یا انسانی ناخن جو ہیں ان کو یا تو پانی میں بہا دیا جائے یا ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے ان کو بیچنا یہ شرعن جائز نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا جسم اور ہم خود بھی اپنے مالک نہیں ہیں یہ جو نارے لگتے ہیں نا کہ ہمارا ہی جسم ہے اور اس پر ہماری ہی مرضی ہے یہ شرعن درست نہیں ہے نہ تو ہمارا جسم اپنا ہے اور نہ ہی اس پر ہماری مرضی چل سکتی ہے یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا آتا کردہ ہے اور اس پر مرضی بھی خالق کائنات کی ہی چلے گی تو کوئی بھی ایسا عزو اگر اس کی خرید و فروخت کی تو یہ شرعن جائز نہیں ہوگا اس سے ملنے والا معاوضہ بھی جائز نہیں ہوگا جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اور پھر یہ یاد رکھیں ان بالوں سے جو بنائی جائیں گی آگے وگیں جن کو کہا جاتا ہے یا کوئی بھی مسنوعی بال جو بنائے جائیں گے اس کے حوالے سے بھی تو کئی مسائل پیدا ہوں گے کہ ان کا استعمال کرنا شرعن جائز ہوگا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین کے جو اس طرح کے بال بناتی ہیں ان کے بارے میں بھی وعید سنائی ہے لہٰذا یہ بھی گناہ کے کاموں کے اندر تعاون کرنا ہے اور انسانی عزت اس کے اندر پامال ہو رہی ہے اس سے بچنا لازم ہے